اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر محلو علی شاہ اور میں بطور چائلڈ سپیشلسٹ اور نیوٹریشنسٹ مزدان اور خانوال میں پریکٹس کرتا ہوں بچوں کے پیرنٹس کے لیے آج میں ایک چھوٹا سا پیغام دوں گا وہ یہ ہے کہ بچوں کی نیوٹریشن جو ہے اس پر بہت زیادہ توجہ دیں بچوں کی نیوٹریشن کس ایج میں کونسی نیوٹریشن شروع کروانی ہے ان کو کونسی چیز آپ دے سکتے ہیں کونسی چیز نہیں دے سکتے ڈاکٹر سے پوچھیں ڈاکٹر سے مشراہ کر کے آپ پھر شروع کروانی ہے ویننگ کونسی ایج میں شروع کرنی ہے سکس منس پہ بچوں کو تقویر بننا آپ شروع کر سکتے ہیں اس میں نرم گزائیں دے سکتے ہیں خاص طور پر جیسا کہ بنانا ہے اور میش کر کے دے سکتے ہیں آپ بچے کو ایپل جو ہے سیپ ہے وہ بال کے اور نرم کر کے وہ بچے کو دے سکتے ہیں آپ بچے کو سیریل ایک رائیس والا شروع کروا سکتے ہیں بہتی لائٹ اور یہ ڈائٹ آپ شروع کریں گے دودھ بھی ساتھ کانٹینڈو رکھنا ہے دودھ کونسا اکثر یہ پیکٹس میں دیکھا گیا ہے کہ پیرنٹس کے مائنڈ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ سکس منس تک تو کسی طرح سے اگر مدر فیڈ ہے پروپر تو وہ دے رہے ہوتے ہیں سکس منس کے بعد ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مدرز کی خاص طور پر جو گاؤں میں پیرفری میں جو پیشنٹس رہتے ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ بچے کو گھائے یا بھینس کے دودھ پر شفٹ کریں تو یہ پیکٹس جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اس میں بچے کو نقصان نقصان ہی نقصان ہوتا ہے اس میں بچے کو کون کی کمی جو ہے وہ گھائے کے دودھ کے ساتھ منسلک ہوتی ہے بچے کو سوکڑا پن ہو سکتا ہے بچہ کو موشن اگر کونٹنگوسلی موشن رکھ گئے ہیں بچے کو دودھ نہیں وہ برداشت کر پا رہا ہے تو اس سے بچے کا وزن نہیں پڑھے گا تو پیرنٹس کے لئے یہ میسیج ہے کہ خوشش کریں ماں کا دودھ دیں ماں کا دودھ اگر بچے کو نہیں آویلیبل تو فرمولا ملک تباہ کو دینا پڑے گا تو اس کے ساتھ ساتھ سکس منس پہ جو ویننگ فورز ہیں وہ نرم وزائیں ہیں ان کا استعمال شروع کریں اور اکثر پیرنٹس کو جن کا پہلا بچہ ہوتا ہے یا ان کو نہیں اس چیز کے بارے میں پتا نہیں ہے تو بچے کو نقصان ہوتا ہے اس چیز سے تو اس چیز کا خیال رکھیں بچوں کی خوراک بہت اصفت حجو دیں انشاءاللہ آپ کے بچے صحت من رہیں گے